یہ اگر سچائی کو چھپا کے لکے تنظیم فعال نہ ہو رامہ نبیل افضل اور پرکاتہ میں جیسے اگر افوازل میدان میں مفتی فضل قیم صاحب اپنی تحقیق کا نور نہ بکھیرے گے تو دنیا کو سوال رہے گا کہ ظلمت ہی ظلمت بک رہی تھی نور والا تم نے نور کیوں نہیں ظاہر کیا ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ چمچوں کی کمی نہیں غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں ہماری تو شروع سے تمنہ ہی رہ گئی کہ شکست کھائے و ذرا سی تو پانی پانی ہو میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو کوئی ایک بندہ تو ملے کہ جس سے ہم علمی کلام کر سکیں تو شاہ صاحب نے ان دو چمچوں کا اعلان کیا ہے جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے قطعی مسئلہ ہے اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہے آج میں پوچھتا ہوں اس نبیلم سے کہاں گیا تمہارا وہ کیدہ آج باتیں کرتے ہو کہ لوگ موقع بدل لیتے ہیں لوگوں کا موقف ہی نہیں ہے تم نے تو جن کو کافر کہا انہی کی گھوڑ میں جا کر بیٹھ گئے تم نے کتنا بڑا نظریہ بدلا ہے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں سب حیاء ذرا ذرا اپنا ماضی جانکو ناظرین اکرام اہل سنت کے اندر انتشار خیروں کا شر فکرِ عالی حضرت سے نکالنے کی جتنی واردات جنابِ عرفان شاہ سب کر رہے ہیں اب وہ اپنی شر کو پھیلانے کے لیے مزید آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں حالانکہ علماء اہل سنت برطانیہ کے علماء نے انہیں بھرپور دعوت دی ہے کہ وہ توبہ کریں اپنے اس نظریہ کی تبدیلی کی وضاحت کریں اور اہل سنت کے مسلمات پر واپس آ جائیں لیکن شاید ان کو غیروں کا مال کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے ظاہر بات ہے جو علماء اہل سنت بیچارے ہیں ان کے پاس وہ مالہ دولت نہیں ہے جو تفسیری دھڑے کے پاس موجود ہے اور یہ سارا ریکارڈ ہم پہلے بھی فراہم کر چکے کہ جب تک انہیں ویزے کی ضرورت تھی پیسے کی ضرورت تھی ٹھکانا چاہیے تھا اتنی دیر تک انہوں نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دفاع کا برپور صدا کیا اس صداگری میں جتنا ان کو نفع حاصل ہو چکا وہ انہوں نے اٹھا لیا اب انہوں نے نئی صداگری شروع کی ہے تو کرتے رہیں لیکن اسے اہل سنت کا نظریہ مت قرار دیں شاہ صاحب نے اپنی تنظیم کو عالمی ڈھنگ دینے کے بعد چند نئے چمچوں کا اعلان کیا دو چمچے تو انہوں نے پاکستان میں چھوڑے تھے اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چمچے کچھ نہیں کر سکتے یہ سب بھانگ جائیں گے اور بقائدہ حضرت کو مشورہ دیا تھا کہ مل بیٹھے کہیں یک جا تو اکٹھے نہ سمجھنا چمچوں کو بھی چمچوں سے لڑا سکتے ہیں چمچے تو چمچوں کا تو اتنا ہی کام ہوتا ہے اسی لیے وہ چمچے کوئی ورپال چٹھا کی مسیح چھوڑ کر باگ گیا اور ایک چمچے کو میدان میں لائے پھر حضرت خود بھی وہاں پہنچے اور اس کو بڑے مضبوط اصحاب دینے کی کوشش کی کہ بیٹھنا گبرانہ نہیں میں بھی یہاں موجود ہوں پھر ایڈریس بھی بتایا کہ ہم ایتھے یہاں اور ایتھے کا آگے نہیں بتایا کہ ایتھے کیا کہاں ہوتا ہے یہ بھی ایک عجیبی گوگل میپ پر نقشہ چھوڑ دیا ایتھے ہی آگے دھونتا رہے کوئی ایتھے کہاں ہے تو ساری کوششوں کے باوجود شاہ صاحب کا چمچہ میدان میں نہ ٹھہر سکا اور بل لاہر چھپ چھپا کر ایسا باغا کہ چھپن چھپان ہی بن گیا بہرحال شاہ صاحب نے پرانے چمچوں سے مایوس ہونے کے بعد اب نئے چمچوں کا اعلان کیا ہے اور بڑے ہی کمال کے ہیرے چھوڑے ہیں نبی رفصل عرفانی اور علامہ برکات احمد چشتی یہ بھی چلے ہوئے کارتوس ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ چمچوں کی کمی نہیں غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں چمچے تو جناب کو مل جائیں گے لیکن ہمارے سامنے کو مرد بھی تو لاکر دکھائیں ہماری تو شروع سے تمنہ ہی رہ گئی کہ شکست تکھائے وزارہ سی تو پانی پانی ہو میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو کوئی ایک بندہ تو ملے کہ جس سے ہم علمی کلام کر سکیں تو شاہ صاحب نے ان دو چمچوں کا اعلان کیا ہے یہ سوشل میڈیا کا بھی علاج کیا ہے سیدان صاحب کو کہا کہ چلو یار یہ بھی ضرورت ہے تو کرو اس پر بھی صحیح بات بھی سامنے لاؤ کہ دکانے بنا لی لوگوں نے غلط لوگوں نے تو ہم یہ کہیں کہ وہ غلط سوجا بیٹھے ہیں غلط بیٹھے ہیں غلط بیٹھے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہمیں نہیں وہ ٹھیک ہے غلط بیٹھتے ہیں پر مارکٹ میں جو کچھ ہوگا لوگ وہی لیں گے اپنا صحیح بھی تو سامنے رکھو گا یہ اگر سچائی کو چھپا کے لکے تنظیم فعال نہ ہو علامہ نبی رفضل اور برکاتہ میں جیسے اگر افوازل میدان میں مفتی فضل قیوم صاحب اپنی تحقیق کا نور نہ بکھیریں گے تو دنیا کو سوال رہے گا کہ ضرمت ہی ضرمت بک رہی تھی نور والا تم نے نور کیوں نہیں ظاہر کیا ہمارے جو احساسات ہیں آپ جانتے ہیں آپ سے جہاں کون جانتے ہیں علامہ نبی رفضل کے ساتھ قائد ہے لیڈر ہو گیا الحمدللہ قائد صندوق جماعت نے پورے یوکے کے جماعت کا مرکزی جنہ سے کی منتخب کیا علماء نے مسائخ نے اعتماد کہتے ہو میرے لیے میں کروڑ سکر اللہ کا ادا کرنا کہ بہت پاک کے فقیروں کے نسکر میں اللہ کے خضر و کرم سے ایسے عیرم ہوتی بھی شامل اور کیا چاہیے یہ بات ہوتی ہے اور سمجھے کچھ کام تو کر جا ہاں یہ ہے کام کہ جب آسک ملے گا تھے تو ان کی نظر پڑے گئے یا یہ کام کا اس کے بازار میں یہ بازہ کام کا ہے اور میرے لیے یہ پخری کم نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے یہی میرے لیے شکر کا مقام ہے کہ میرے دوستوں بھر لوگوں کی نظر پڑے تو اس طرح کی پڑے کس سے افد نیشن ہوگی ہے یا رسولتی مدکس اوہد حجم اوہد حجم اوہد حجم شاہ صاحب کو شاید بہت اعتماد ہے کہ یہ چمچے بڑا کچھ کر سکتے ہیں دونوں شخصیات کا ہم تعارف پہلے پیش کریں گے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہم مقالمہ کریں گے کہ یہ کیا اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں شاہ صاحب نے تو بڑا اعتماد کیا ہے کہ ایسے ہیروں کو میدان میں اتھاریں گے ان کا اتھارنا بہت ضروری ہو چکا تو سب سے پہلے تو نبی الافضل ارفانی کو آج سنیں یہ بیچارہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے بندہ نچینس کی مقابلے میں آیا تھا جب شاہ صاحب نے منار پاکستان سے چھلانگ لگانے کا اعلان کر دیا تھا اور پھر حوالہ بھی نہ ثابت ہوا اور چھلانگ بھی نہ لگی نبی الافضل ارفانی نے صرف ایک جواب دیا اور اس کے بعد ایسا منظر عام سے غیب ہوا جیسے گدے کے سر سے سینگ غیب ہوتے ہیں آج بڑے حصے کے بعد شاہ صاحب کی زبان سے اس کی ترجمانی کا نام سنا تو خوشی ہوئی کہ کوئی آئے میدان میں بات تو کریں علمی میدان تو سجے تو اس نبی الافضل ارفانی پر شاہ صاحب نے سنا ہے بہت اعتماد رکھا بڑا یہ شاہ صاحب کا تروییت یافتا اور بہت کچھ سیکھا اور شاہ صاحب کے پیغام کو بہت پھیلاتا بھی ہے پہلے بھی پھیلاتا رہا اب اسی کی زبانی سنے نظریہ اہل سنت جب شاہ صاحب اہل سنت کی جیبوں سے پیسے نکلوا رہے تھے جب شاہ صاحب کو مشایخ اہل سنت کے پیسوں کی ضرورت تھی اس وقت شاہ صاحب کس نظریہ کا پرچار کرتے تھے یہ اس کی اپنی زمانی سننے جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے پھر آگے فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے قطعی مسئلہ ہے اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے فکر نہ کریں یعنی کہ جو قطعی مسئلہ کا منکر ہو قطعی وہ بات جس کی کوئی شک نہیں ہو سکتا جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار ادوالان صاحب کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے اور جو قطعی مسئلہ کا منکر ہو اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو وہ کیا ہے تو یہ بات مسئلہ آل ہو گیا حضرت مولا علیکاری اور بے شمار یعنی کہ جتنے بھی اہنی سنت جماعت ہے اس پر یعنی کہ متفق طور پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر یعنی کہ افضل ہیں تمام انبیاء کے بعد اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب خضیلت کی ہے اور اس بات پر یعنی کہ یہی حق چار یار کا یعنی کہ جو کانفرنس سے ہوتی ہیں یہی پیغام ہے ہمارا اور جو عزیٰ قبلہ شاہ صاحب اتنی یعنی کہ بیمار حال میں ہے اور اتنی کوشش کر رہے ہیں دینی رسول کے لیے ان کی یہی کوشش ہے ان کی یہی پیغام ہے کہ جو عقیدہ ہمیں اپنے اصلاف سے دیا اس عقیدے کو آج نہ بدرے اس ملک میں آ کر پاسپورٹ بدر سکتا ہے لیکن عقیدہ نہیں بدرنا چاہیے پاسپورٹ کا رنگ سبز سے لال ہو سکتا ہے سبز سے لال ہو سکتا ہے اور نوٹ بھی لال سے سبز ہو سکتے ہیں پانچ کے نوٹ سبز ہوتے ہیں جو روپی ہے وہ لال ہوتے ہیں سور بھی کا نوٹ تو کرنسی بھی بدر سکتی ہے پاسپورٹ بھی بدر سکتا ہے نیشنیلٹی بھی بدر سکتی ہے لیکن عقیدہ وہی ہے اور عقیتہ وہی جو سرکار نے صحابہ کو دیا صحابہ نے امام عاظم ابو حنیفہ کو دیا امام صاحب نے حضر غوث پاک کو دیا حضر غوث پاک نے مجدد الفیسانی کو دیا مجدد الفیسانی نے حضر شاہ عبدالحق محدث دینیوی کو دیا حضر شاہ عبدالحق محدث دینیوی نے آلہ حضر رحمت قلعہ دے کو دیا اور آلہ حضرت نے سید جلال عدی شاہ صاحب کو دیا اللہ اکبر تو یہ ہے نبی لفظ عرفانی یہ تھا شاہ صاحب کا دس سال پہلے کے نظریہ اس نظریے میں بھی شاہ صاحب اہل سنت کی خلاف چلتے تھے اور آج بھی خیر سے اہل سنت کی خلاف ہی چل رہے ہیں ہر وقت وہ دعوے تو کرتے ہیں اہل سنت کی اصول ہیں فروہ ہیں قوائد ہیں عقیدہ ہے مشایخ نے جو رسہ دیا وہ ہے لیکن شاہ صاحب کی جانے بھلا شاہ صاحب نے ساری زندگی اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے تو یہاں خیر شاہ صاحب کی بات پر نہیں رہتے ہیں اصل عقیدہ کیا ہے وہ میں آخر میں بیان کروں گا اب یہ نبی لفظ عرفانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی قطعیت کے منکر کو کافر بتا رہا ہے اور سات عرفان شاہ صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے یہ بچارہ بچے تھا آج بھی بچے ہی ہے بچارہ چند کتابیں بڑھتا تھا پھر وہیں تک علم محدود رہا آگے اس کی جانے بلا کہ ضروریت دین ضروریت مذہب کیا ہوتی ہیں اس زمانے میں عرفان شاہ کہتا تھا یہ کافر ہیں جو قطعیت کا انکار کرتے ہیں اور ایک زمانہ یہ بھی ہے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے آج انہیں قطعیت کے منکرین کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اسی ترتیب کی دھجیاں اڑا رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کول کے زمن میں تمام صحابے کرام کے اجماع کو مزاق میں پیش کر رہے تھے وہ بھی بیان سن لیں یہ بات تو وہ کیسے سکھاتے یہ بات کیسے سکھاتے اب توجہ ہے آپ کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ گرام تو ایک لاکھ ہیں اور اسے نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں پوچھتے نہیں لوگ خود بتا رہے ہیں اللہ ہم کہتے تھے ہم یہ ترتیب رکھتے تھے اب بھائی آپ سے کچھ چاہ دیسے لیں اور یہاں بھی نوٹ کریں یہاں جو سات بیٹا ہے مسمل شاہ اس نے سارے راب فرس کیے کہ شاہ پیسے لینے کے لیے اسے لینے کے لیے امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرتا تھا اس کا بھی جواب دیں خالی مجھے گالیاں نہ دیتے پھریں جواب دیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ بھی ٹنچ باتوی نصریہ کا بندہ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیں یہ بھی عظمت شاہ اس کی بھی تقریز ہے اسی کتاب کے اوپر زبدت و تحقیق کے اوپر یہ بھی اسی فکر کا بندہ پھر جس کے پاس لودرہ میں جا کر پیر زفر علی شاہ کے پاس جا کر عرفان شاہ صاحب نے ہمیں جب کہا تھا میں تھے یہاں اس زفر علی شاہ کی بھی تقریز ہے زبدت کے اوپر وہ بھی اسی فکر کا بندہ مزمل شاہ عظمت شاہ زفر علی شاہ اور پھر جس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی تنظیم کو ایک عالمی تنظیم بنانے کی کوشش کی سنڈے کو یہ اپنی میٹنگ کر رہے تھے اور وہاں ایک دن پہلے جمعہ پڑھانے کے لیے جو بندہ آئے تھے وہ زائد شاہ تھا زائد شاہ کے مسجد پر جا کر بیٹھے اور وہیں جا کر انہوں نے اپنی تنظیم کی بنیاد رکھی اس کی بھی تقریز ہے زبدت تحقیق کے اوپر سارا ریکارڈ حاضر ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان بڑی بڑی شخصیات کو شاہ صاحب کسی زمانے میں کافر کہا کرتے تھے یہ نبی لفظر عرفانی تقریریں کیا کرتا تھا کہ یہ کافر ہیں یہ قطعیت کے منکن ہیں بقاعدہ اظہار کرتا تھا کہ ہمیں عرفان شاہ صاحب یہ کتب پڑھا ہوا ہے نبی لفظر بنے پھرتے ہو بیٹا اپنے صاحب کا ماضی کو یاد کرے ہو آج باتیں ہی کرتے ہو کہ لوگ موقع بدل لیتے ہیں لوگوں کا موقع ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کا مقام ہی نہیں ہے ایک ہمارے علماء اہل سنت کے بارے میں بیان کرتے ہو کبھی کچھ موقع اپنا ماضی جان کر دیکھو تم نے تو جن کو کافر کہا انہی کی گود میں جان کر بیٹھ گئے تم نے کتنا بڑا نصریہ بدلا ہے اور بار بار یہ نبیل میرے بارے میں باتیں کرتا تھا کہ یہ اوروں کا جواب شاہ صاحب سے لیتے ہیں یہ جب بھی کلی پی چڑھاتا ہے کہ فلان یہ کیا فلان یہ مجرم ہے مظمر شاہ کے بارے میں بھی کہتا تھا کہ مظمر شاہ سے جواب لے شاہ صاحب سے کیوں لے آج اپنا جواب دے دے خود بولے میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں شاہ صاحب چلے نہ اس کا جواب دے یہ بولے کہ یہ جن کو کافر کہتا تھا وہ کل کافر تھے آج کیسے وہ ٹھیک ہوگے کیا ان لوگوں نے اس نظریہ سے توبہ کی اپنی تقریزات کو حضف کیا انہوں نے ٹنچ باٹی فکر سے وہ ہٹے ہیں یا تم ان کی فکر میں چلے گئے ہو کوئی ایک بات تو ضرور ہے اس لیے جہاں مرضی چھپ جاؤ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں سم ہے یا ذرا ذرا اپنا ماضی جانکو کافر قرار دینا کی ممولی بات نہیں تھی ہم تو بڑے محتاط انداز سے اہل سنت کی اصول فرو کے تابع رہ کر بات کرتے ہیں اگر تم نے کافر ہی سمجھا تھا اور آج تمہارے نصیق وہ بڑے پکے سچے مومن ہوگے یہ پانچ روی جن کو میں نے گنوا بیا جو ہر وقت تمہارے آس پاس گھمتے ہیں ان کو جو تم نے کافر قرار دیا تھا آج انہی کے جرمت میں جا بیٹھے ہو اب خود ہی فیصلہ کرو اہل سنت کے اصول پر مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے تجدید ایمان کیا ہے غیر کافر کو کافر کہہ کر جو تم نے خود کفر کا ارتکاب کیا اور شاہ صاحب نے جو کچھ تم نے پڑھایا تھا تم سب پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح واجب ہے اپنے ایمان کی فکر کرو ایک طرف کچھ نظریہ ایک طرف کچھ نظریہ سینی بات کرو تم نظریہ اہل سنت سے ہٹ چکے ہو تمہارا کوئی نظریہ نہیں ہے تم لوگوں کا نظریہ صرف پیٹ ہے اور مال ہے جب تمہیں اہل سنت کے سٹیجوں سے مال کی ضرورت تھی اس وقت ادھر سے مال بٹھوٹے رہے اور آج تمہیں ان لوگوں کے مال کی ضرورت ہے جن کو تم نے کافر کہا تھا ان کے جرمت میں جا بیٹھو دین تمہارے گھر کے لونڈی نہیں ہے جب مرزی کافر قرار دو جب مرزی مسلمان قرار دو ایک دفعہ اپنے اس بیان کی وضاحت کرو پھر شاہ صاحب کو دیکھیں گے کہ شاہ صاحب کے یہ ہری آگے کتنا چلتے ہیں اور یہاں یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو اس نے کافر کہا یہ بھی غلط تھا ہم اہل سنت اپنے اصول فروغ کے تابع ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا نبیلم بیٹھے کو کہ یہ جو قطعیت ہے یہ ضروریات دین نہیں ضروریات مذہب ہے ضروریات مذہب ضروریات دین ان کا فرق ہے ضروریات مذہب کا منکل ضروریات مذہب سے مراد مذہب اہل سنت اقائد اہل سنت ضروریات مذہب کا منکل گمراہ ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا اور ضروریات دین کا منکل کافر ہو جاتا ہے تو قطعیت کا عقیدہ بہت اہم ہے لیکن یہ ضروریات مذہب کا حصہ ہے اس کو ضروریات دین میں شمار نہ کیا جائے یہ اس کی تربیت کے لیے میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا اب شاہ صاحب نے عقیدہ تو پڑھایا ہوگا لیکن ان کی بھی جانے بلا کہ ضروریات دین ضروریات مذہب کا فرق کیسے ملحوظ رکھا جائے اس لیے اپنے ماضی کو یاد کر کے پھر آگے بات کریں اس کا جواب دیں پھر دیکھیں گے شاہ صاحب کو یہ ہیرہ یہ چمچا کہاں تک چلتا ہے